اس کو ہم کس طرح کم کریں میں آپ کے پروگرام میں خبر بریک کر دیتا ہوں آپ کی طلاح کے لیے عرض ہے پرسو جو ملاقات ہوئی تینوں صاحبان سے نون لیگ کے آرمی چیف کے اور آئی ایس آئی چیف کی آئی ایس آئی چیف نے وہ تمام آڈیو کلپس جو انہاں آپ ان کے سامنے رکھے مریم نواز صاحبہ کے انٹرسپٹ ہوئی ہے اس میں میں نام نہیں لوں گا اس فیمل انکر کی کہ جس کو فون کیا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اور فون نے تو کیا کہا ریکویسٹ کی کہ آج کے پروگرام کے اندر آپ نے صحیح ٹکا کے آرمی کی اور فوج کی بجانی ہے یہ الفاظ ہیں یہ ایکزیکٹ یہ یہ الفاظ ہیں جنابے والا دیکھیں آپ نام لے دیں بات کھل گیا سائی تو آپ نام لے دیں میں نام نہیں لے سکتا لیکن چیزیں ساری پتہ ہیں آئی ایس آئی کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے پھر نو سے لے کے سولہ وائبر کالز ہیں کہ جو سیرل المڈا کے ساتھ جناب مریم نواز صاحبہ کی ڈائریکٹ کنورسیشن ہے جنابے والا آپ نے جناب میں فکرہ کہتا ہوں وہ بکری کو بچانے کیلئے بکرے کو جہاں قربان کر دی ہے اصل میں اس بکرے کو فضول کا قربان کیا ہے یہ ہٹا کٹا بکرا ہے مانتے ہیں کہ ان کا قصور بھی ہے لیکن جو اصل ذمہ دار ہے وہ نواز شریف صاحب خود اور ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ ہے جو یہ نونلی کا میڈیا سے چلا رہی ہیں پھر ایک چیز آخری آخری چیز اس چنگ کی بات وہ شوکت مسرح صاحب نے پھر کوئی ٹھیک کہی ہے جب آپ کا مصدق ملک بین کا ترجمان ایکسپٹ کر رہا ہے پوری قوم اور پوری دنیا کے سامنے کہ اس سکورٹی لیگز کے ذمہ دار پروید رشید صاحب ہیں تو جنابے والا ای ایس ایم کے اندر نام آئے ان کو آریسٹ کیا جائے ان کو گرفتار کیا جائے ان کو سینلٹ شپ سے فارق کیا جائے ان کے خلاف ای ایر کی جائے ان کے خلاف آرمی ایکٹ انیس سو باون کی آرٹیکل ٹو ڈی سب آرٹیکل رومن میں جناب ٹو اس کے تحت جناب ان کے خلاف کاروائی کی جائے کیا کاروائی ہوتی ہے کیا سزا ہوگی سر سزا پھر جوا وہ آرمی ایکٹ کی ڈیٹیل آپ پڑھیں گے تو اس میں وہ ساری سزائیں آئیں گی پھر یہ نہیں ہوگا سر سزائے موت ہے سر بات یہ ہے سزائے موت ہے کہ جب آپ ملکی سلامتی کے حوالے سے آپ جب کرتے ہیں آپ ملکی سلامتی کے حوالے سے آپ ملکی سلامتی کو چیلنج کرتے ہیں اس کے خلاف خبریں لگواتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جوہان صاحب نے بات گئے میں سیگری کرتا ہوں بستر صاحب آپ دیکھیں نا بستر صاحب یہ نہیں آپ یہ چاہتے ہیں ایک پہلے ایک وزیراعظم کو سزائے موت ہوئی وہ ابھی تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کہتی کہ جی ایک منتخیم وزیراعظم کو کدر آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں سزائے موت میں اس پر آپ کو امیر ایک چیز بتاؤں امیر اعباد انتہائی افسروں سے کہوں گا میرے بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا یہ کہہ چکی پورے جیورس یہ کہہ چکی اور خود جو نصیم اصنی شاہ تھا اس نے کیا کہا اس نے کہا یہ جوڈیشن مرڈر تھا اور میرے ضمیر پر بوجھ ہے وہ دیاؤل حق نے ہم سے فیصلہ کروایا امریکہ کے ساتھ مل کر یار امیر اعباد اس کو اس سے تو کامپیر کر رہے ہیں میں کہلوں کہ آپ شخص صاحب ایک منٹ دے رہے ہیں شخص صاحب ایک منٹ آپ کو یاد ہے کہ یہ مشاہداللہ کے حوالے سے جو ان کو قربانی کی بکرہ بنایا گیا تھا اس کے اندر کی ریالٹی کیا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے مشاہد اللہ صاحب کو فون گیا تھا کہ تمہارے سے بی بی سی کا نمائندہ رابطہ کرے گا تم نے بی بی سی کو انٹیو دینا ہے انٹیو میں یہ سارا پلان ہے پراپر طریقے سے وزیر اعظم ہاؤس سے تیار کروا کے مشاہد اللہ صاحب کو وہ انٹیو دلوایا گیا تھا لیکن بعد میں جناب ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا اسی طریقے سے اب دوبارہ یہ تاریخ دورائی جاری ہے